بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں کروں گی آپ کے ساتھ شیئر بہت ہی مزے کی کریلے گوشت کی ریسپی اس طرح سے کریلے بنائیں کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے بہت ہی مزے کی کریلے بنیں گے جو بکھائے گا آپ کا فین ہو جائے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے کریلوں کو کاٹ لیا ہے اس فارم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس فارم میں میں نے کریلوں کو کاٹ لیا ہے مچ نمک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ان کریلوں کے اوپر لگا دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے نمک کو لگا دینا ہے تاکہ اس کا کڑوہ پانی اچھی طرح سے نچڑ جائے اب میں ان کو رکھوں گی دھوپ پہ کچھ دیر کے لیے ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں دھوپ پہ رکھوں گی تو اب آتے ہیں ہم اپنے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے میں نے لیے ہے ایک چمچ حلدی دو ٹماٹر چار سے پانچ سبز میرچیں ایک سے ڈیرڈ چمچ لسن ادرا کا پیسٹ آدھا کلو بون لیس چکن یا آپ دوسرا چکن بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے لیں ایک چمچ سرخ میرچ اور ایک چمچ سالر مسالہ یہ سالر مسالہ میں نے گھر میں بنایا ہے آپ یہ آئٹ کریں تمام مسالے بزار کے مسالے بھول جائیں یہ بہت مزے کا ہے بہت ہی زبدس ٹیسٹ آتا ہے سالر مسالے کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں نے کڑائی میں آئل ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کیا ہے گرم ہونے کے بعد میں سارے کریلے جو میں نے دھوکے رکھے تھے ان کو اچھے سے نچوڑا ہوئے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ان کو فرائے کروں گی جی تو یہ دیکھیں میں نے کریلے اس میں ڈال دی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ ان کی ساری کڑواہٹ مٹ جائے اس طرح سے کریلے آپ کے کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے جو بھون کے کریلے بناتے ہیں اس میں بھی کڑواہٹ رہ جاتی ہے لیکن اس طرح سے آپ کے کریلے کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بلکل اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے اسے کلر بھی چینج ہو جائے اور کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے اب یہ کریلے فرائے ہو رہے ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالنا ہے جب فرائے کر رہے ہیں تب ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیں کریلے ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں ان کو ہم نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے جی تو ہمارے کریلے براؤن ہو گئے ہیں لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ہم اپنی کڑائی کے اندر ایڈ کریں گے چکن یہ میں نے چکن اندر ایڈ کر دیا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے آئل تھوڑا زیادہ ہے میں نے آئل نہیں نکالا لیکن آئل میں بعد میں نکال لوں گی اس لئے آپ نے اس کے اندر اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے ہمارا چکن بہت اکشے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے لیسن اور اگرکا پیسٹ اس میں دا رکھیں گے یہ پہ بھی دیکھیں میں نے پانس بڑے سائز کے پیاس کارکے رکھے ہو تھے اب اس لئے ہم یہ ایڈ کر دی رہے ہیں اس میں ایڈ کر دی رہے ہیں ہمارے پیاس اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر اس میں ایڈ کر دی رہے ہیں ثبوت مرتهای أو ایڈ کریں باشت Mariper retir کبخون ایڈ کریں ہلڈی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کو مزید پانچ سے سات میرے کے لیے پرائی کریں گے تاکہ اچھے سی مسائلہ ہمارا مکس ہو جائے ہم اس کو اچھے سی مسائلہ ہمارا مکس ہمارے کے لیے پاڑھیں گے اکاہ یہاں ہے اب ہم اسی مسائلہ ہمارا مکس ہو جائیں ہم اسے کالے کے لیے پرائی کر رکھیں گے کہ کلے کے لیے پاڑھنی کے لیے پاڑھنے کے لیے پاڑھائیں گے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گی تھی اب میں اس میں ڈہی ایٹ کروں گی آپ نے اس میں تین سے چار چمہیں ڈہی آئٹ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے تیز آنچ پر بھون لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنے تیز آنچ پر بھون لینا ہے تاکہ یہ دہی کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی جوسی جوسی ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد جب پانی سوشک ہو جائے گا تب ہم اس میں کرلے آئٹ کریں اس کو اپنے اچھی طرح سے بھون لینا اس کے لئے تیز آنچ پر جی الحمدللہ ہمارے مسائلوں کی بہت اچھی لکھ آگئے ہیں اب اس میں ہم اپنے کرلے ایڈ کریں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ جو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے میکس کر دیا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہمارا سالر مسالہ اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو میکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے